اسلام علیکم میرا نام یاسمین ہے اور میں ایک سٹورنٹ ہوں میرا سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے ہے کہ میرے والد خوارج ہیں وہ جمہوری نظام کو کافر کہتے ہیں اور حکومت اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کا نظریہ اختیار کروں لیکن مجھے یہ غلط لگتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو کافر کہوں وہ اب میرے شادی بھی ایک خوارج سے کر رہے ہیں کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر میں ان کا نظریہ نہ اپنا ہوں تو وہ مجھے آ کر دیں گے بھینجی مسلمان کو صرف مسلم سے شادی کرنا چاہیے کیا خوارج ایک کافر ہے خوارج مطلب ایکزٹ خوارج مطلب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے وہ میرے فادر ہیں فادر ہو کوئی بھی ہو اگر آپ نے خود کہا کہ میرے والد خوارج ہے خوارج مطلب جو اسلام سے دور جاتا ہے تو جو اسلام سے دور جاتا ہے اور اسلام کے خلاف جاتا ہے اسے کہتے ہیں خوارج تو ان سب میں میرے لئے کیا حکم ہے آپ کے لوگوں میں کہا مسلمان سے شادی کرو قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس کہ اپنے عورتوں کو مشرق سے شادی نہ کرے یا گہر مسلم سے شادی نہ کرے تب تک وہ مسلم نہ بنے مومن نہ بنے ایک شخص جو سلیب ہو کتنا بھی گریب ہو وہ بہتر رہے اُس شخص سے اُس مشرق سے اُس گہر مسلم سے چاہے وہ کتنا بھی آپ کو متاثر کرے اور پھر آیت کنٹینی ہوتی ہے کہ آپ کوئی مشرقہ سے شادی نہ کرے جب تک وہ مومنہ نہ بنے تو اسلام میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ ایک مسلم سے شادی کرنا چاہیے تو قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ جو ایک انسان کا ولی ہوتا ہے اور اگر وہ یہ بات نہ مانے کہ میں ایک مسلمان سے شادی کروں تو اس معاملے میں کیا کروں بہن جی یہ قرآن میں نے لکھے لیا حدیث میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ شادی کرنے کے لیے خاتون کو اور عورت کو ولی کی ضرورت ہے ولی والد ہے لیکن اس میں اختلاف ہے انفی مذہب میں یہ ضروری نہیں ہے فرد نہیں ہے اگر ولی والد ادازت نہیں دیتے تو دینا اچھی بات ہے لیکن فرد نہیں ہے باقی تین ایمہ میں ولی والد ہونا ضروری ہے لیکن آپ کے کیس میں اگر والد خوارج ہے تو یہ آتا ہے انہیں معاملہ یہ ان کے لیے بینجی آپ بیچ میں دھکل اندادی دیتے رہیں گے تو کیسا میں جواب دوں آپ کا سوال ختم ہو چکا ابھی جواب کو سنیے آپ اگر دھکل اندادی دیتے آپ کو اپنا سوال پورا ایک ساتھ میں بولنا چاہئے آپ بیچ میں دھکل اندادی کرتے رہیں گے تو ختم ہی نہیں گا نا آپ کا سوال ختم ہو گئے ابھی جواب سنو اور دوسرے کو موقع دو سوال کرنے کا آپ نے سوال کیا کہ آپ کے والد خوارج ہے جو مسلم کے والدہ یا والد خوارج ہے اگر مسلم ہیں اس کے لئے لاغو ہوتا ہی نہیں اگر آپ کے والد گہر مسلم ہیں یا خوارج ہے تو آپ پہ یہ حدیث لاغو ہی نہیں ہوتی ہے پھر آپ کو آپ کا ولی دوسرا کوئی مسلمان بن سکتا ہے چاہے آپ کا چاچا ہو چاہے دوسرا کوئی قریب ہو لیکن یہ جو فرد ہے اس کے اندر فقہ میں اقتلاف ہے ہنفی مذہب کے حساب سے اچھی باتیں کیا ولی سے کرو لیکن فرد نہیں ہے اگر والد اس شادی کے ساتھ رضا نہیں ہے پھر بھی شادی ہو جاتی ہے باقی تین ائمہ کے نزدیک والد کی رضا مندی جو ولی ہے وہ فرد ہے لیکن آپ کے کیس میں یہ لاغو ہی نہیں ہوتا ہے آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے والد خوارج ہے تو اس میں لاغو ہی نہیں ہوتا یہ آپ کو قرآن حدیث فالو کرنا چاہیے آپ کے جو قریب ہے جو آپ کا مہرم ہے وہ اس کو آپ ولی بنائے چاہے آپ کا چاچا ہے چاہے آپ کا بھائی ہے جو ابھی مسلمان ہے اس کو ولی بنا کے آپ شادی کر سکتے اگر آپ ہنفی ہیں تو وہ بھی ضروعت میں ولی کی ضروعت میں تو آپ ایک اچھے مسلمان سے شادی کیجئے اللہ کے رسول فرماتے کہ شادی کرنے کے لئے چار چیز دیکھتا ہے انسان ایک حسن بیوٹی ایک دولت کتنا مال ہے تیسرا نوبلیٹی کون سے ایک ہندان سے ہے اور چوتہ ورچیو ایمانداری کتنا ایمان ہے کتنا تقویٰ ہے اور سب سے بہتر ہے تقویٰ تو میری التجا آپ سے ہے کہ ایسے مر سے شادی کرو جو تقویٰ والا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور آپ سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لو اور اچھے مسلمان جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے قرآن حدیث کو فالو کرتا اس سے شادی کیجئے